کہ اگر یتیم بچہ زد کرے تو کیا اسے بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاں کے سکتی ہے جیسے بچہ باہر جانے کے زد کرے تو ماں اچھا لے جانا باہر تو ہاں ہاں میں لے جاؤں گی اس طرح کر کے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں صحیح نہیں ہے جھوٹ نہ کریں آپ ایسے کوئی معاملہ کریں گول مول سے بات کر لیں بڑے ہوتے ہیں بچوں کو بہلانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا اور یتیم ہی یہاں ضروری نہیں ہیں اگر شہر زندہ بھی ہے تب بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا اس طرح بہکانا غلط ہوتا ہے ابھی ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے خاموش ہو جا ورنہ باہر باولہ کھڑا پکڑا دوں گی حالانکہ باہر نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اور نام عمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا ایسی بعض وقت بچے کو قریب کرنے کے لئے یہ لو یہ لو یہ لو وہ بچہ سمجھتا چیز ہے وہ آیا کر چمٹالیا پیار کر دیا اس کا بس آہ وہ کچھ بھی نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا وہ بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر ہمیں کچھ دوں گی سرکار نے فرمایا کیا دیں گی آپ عرض کی کھجور فرمایا اگر تم نہ دیتی تمہارے نام عمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا اس لئے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ صحیح ماں بننا بھی سیکھیں اور یہ تمام امور سیکھئے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کے کیسے معاملات کرنے چاہیے ورنہ یہ بچے آبزرف کرتے ہیں یہ مائن میں رہتی ہیں چیزیں اور ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ڈرانا کہ یہ نہیں کرو باولہ پکڑ کے لے جائے گا لیکن نہیں پکڑ کے لے جاتا ہے اب وہ بچہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرو باولہ پکڑ کے لے جاتا ہے امی نے بتایا یہ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں اور شروع سے بچوں کے نام عمال میں ان کے تو نہیں ابھی گناہ کبیرہ لکھا جائے گا لیکن چونکہ ماں باپ سبب بنتے ہیں تو اس کا بابال پھر ماں باپ پر ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد یہ عادت قائم رہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو پھر ان کے نام عمال میں بھی گناہ ہوگا یہ کہ کسی نے پوچھا تھا کہ کام کی نیت صرف شروع میں ضروری ہے یا کام کے دوران بھی حاضر رہنی چاہیے یعنی مراد یہ ہے ان کی کہ نیکی کے جیسے ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو کیا شروع میں بس نیت ہم ایک دفعہ کر لیں یا درمیان میں بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں دیکھیں نیت کا تعلق آغاز سے ہوتا ہے بس یہ سہن میں رکھیں جیسے آپ کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو آپ نے سنت کی نیت کی یہ ہاتھ ہو یا آپ نے بیٹھ گئے اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہر لکمے پر یہ نیت نہیں کرنا ہوگا کہ چونکہ نبی کریم نے کھانا کھایا یہ لکمہ بھی میں سنت کی نیت پھر وہ ضروری نہیں ہوتا ہاں اخلاص جو ہوتا ہے کہ پورا عمل نیک عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا جائے اس میں غیر کوئی شریک نہ کیا جائے کسی کی واہوہ کسی کی توجہ کوئی دنیاوی فائدہ یا کسی نقصان سے بچنے کا قصد و ارادہ نہیں ہونا چاہیے اس میں ضرور ہے کہ اخلاص عمل سے پہلے بھی ہونا چاہیے عمل کے دوران بھی ہونا چاہیے اور اختتام میں بھی کسی کو اپنا عمل نہ سنائیں اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے بعض وقت ہم نماز بالکل اللہ کی رضا کی خاطر شروع کرتے ہیں اچانک کوئی آکے بیٹھ جاتا ہے اگر دمریہ شروع ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں محتاط ہو کے نماز عدا کرو بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اکیلے ہوں تو جلد جلد سجدے اور رکھو جیسے ماد اللہ سر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں لیکن کوئی آکر بیٹھ جائے تو بڑا محتاط ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس کا مطبعہ آپ نے دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطبعہ اخلاص کا معاملہ ایسا ہے جو صرف شروع سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عمل کے دوران بھی اس پر توجہ رکھنی چاہیے لیکن سنت کے ادائیگی کی نیت یہ صرف ابتداء کے اندر کافی ہے اس کے بعد جیسے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیا بار بار یہ نیت حاضر کرنی ہوگی روکو کرتے ہوئے کہ نماز کا روکو کر رہا ہوں نماز کا سردہ کر رہا ہوں ضرورت نہیں ہے بس آپ نے پہلے نیت کر لی اب جتنے ارکان ہوں گے وہ لازم بات ہے کہ نماز کے ہی ہوں گے تو نیت کا استہزار ضروری نہیں ہوتا ہے السلام علیکم محمد علیہ السلام مستی صاحب آپ کے طلاق سے مطلب دو سوال کرنے تھے اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو یہاں نہ پوچھیں کیونکہ یہاں جواب دین ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری تفصیل بیان نہیں ہو پاتی کیونکہ پھیلے ہوئے مسائل ہوتے ہیں اور ادھورہ مسئلہ بتانے میں بہت خطرناک صورتحال ہے کہ بعض لوگوں نے ہماری کلپ سن کر اسی پر فیصلہ کر لی اپنا حالانکہ ہم کسی سائل کے سوال کے جواب میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سن کر سمجھتے ہیں کہ جو میری صورتحال ہے وہ یہی صورتحال ہے اتنا اگر دین کا سمجھنا آسان ہوتا تو ہر شخص کلپ سن کر عالم بن جاتا ایسا نہیں ہوتا اس لئے میری بہن میں آپ سے بڑی معدرت چاہتا ہوں آپ طلاق کے جو بھی مسئلے ہیں وہ کنٹرول ہوں سے میرا نمبر لے لیں وہ ان سے کانٹیکٹ کریں آپ کو ریٹن فتوہ ہم دے دیں گے اور کوئی کوئسٹن کرنا ہوں بعد میں سننے والے بھی جو مجھے سن رہے ہیں طلاق کے مسئلے یہاں نامعلوم کریں اس میں پیچید گیا ہے اس لئے سے میں عرض کر رہا ہوں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اگر آپ آئندہ زندگی کے آمال کی بنیاد اس پر رکھیں گے تو غلط ہی ہو سکتی ہے اور یہ بڑا نازک مسائل ہوتے ہیں طلاق کے حرام حلال کی اس لئے میں بادرت چاہتا ہوں ایک کس نے پوچھا کہ جو کسی بذرک کو نہ مانے کسی کے بذرک کو نہ مانے تو کیا اس پر کفر کا فتوہ لگانا جائز ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی کسی کے بذرک کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ تم بذرک کو نہیں مانتے اسے کافر کہنا یہ شرن بالکل منع ہے ہاں اگر کوئی اس طرح کہ ہم نبی کو نہیں مانتے فرض کر لیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کوئی یہ کہتا ہے میں نبی کو نہیں مانتا ہوں اور نبی تو ہمارے بڑے ہیں اور بذرک بھی ہیں تو پھر یہ تو صحیح بات ہے کہ اس نے نبی کا انکار کیا نبوت کا انکار کیا اس کا حکمہ لہدہ ہوگا لیکن جیسے ویسے ہوتے ہیں کہ مختلف ایک آستانے والا ہے دوسرا آستانے والا ہر ایک اپنے مرکزے عقیدت کو سب کچھ سمجھتا ہے بعض اوقات ہم دوسرے نکامے تمہرے بذرک کو نہیں مانتا اس پر کفر کا فتوہ لگانا یہ بالکل حماقت ہے اور حدیث کا ظاہر تو یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو مستحق نہ ہو کفر کے لائق نہ ہو غلط حکم لگایا تو فرمایا کہ پھر یہ کفر کہنے والے کے طرف لوٹ آتا ہے اس لئے خدارہ یہ کافر کافر یہ کہنا یہ شرن بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے یہ جو ہمارے بعض بھائی بڑے اوپن لی ہر ایک کو کافر مشرق اور بیدتی کہتے ہیں خدارہ تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں اور عام لوگوں کو تو بلکل حق حاصل نہیں ہیں علماء بھی اس میں بڑے احتیاط کے ساتھ ہی اور کرتے بھی ہیں احتیاط اور کرنی بھی چاہیے وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی حکم لگائیں تو یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے عوام کو تو بلکل حق حاصل نہیں اور صرف کسی بدرکی کو بزرگ نہ ماننے پہ تو بلکل کوئی کفر کا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا یہ کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا طلاق یافتہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے یہ بالکل کر سکتی ہے لیکن کفو کے اندر کرے گی فقہ حنفی کے روشنی میں کفو سے مراد ایسے شخصیں نکاح کہ جو اس کے خاندان والوں کے لیے مثلا اولیہ کے لیے خاص طور پر والد صاحبیں بھائی وغیرہ ہیں ان کے لیے کسی بھی جہت سے باعث شرمعار نہ ہو یعنی دین دیکھا جاتا ہے اس میں آدات اتوار دیکھ جاتی ہیں پیشہ ہے اور اس کے علاوہ پھر حسن جمال کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس سے شادی کریں تو پھر سب کے لیے مطلب ہے کہ وہ ناغوار گزرے اس کا پیشہ غلط ہو آدات گندی ہوں یا کوئی اور مطلب ہے کہ اس میں قباحت ہو پھر تو یہ رشتہ جائز نہیں ہوگا اور اگر وہ صحیح جگہ کرتی ہے تو بارل ٹھیک ہے لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے اگر ایسے کوئی اولیہ موجود ہیں ان کو اعتماد میں لے کر نکاح کیا جائے کیونکہ وہی بات ہے کہ بعض اوقات انڈرسٹرننگ ہو جاتی ہے سامنے والا تکلف کے پردوں میں مل رہا ہوتا ہے یہ خاتونی سمجھتی ہیں کہ بہت ہی مخلص ہے اور مجھے بالکل صحیح رکھے گا وہ اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کرتی نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو گھر والے علیدہ نراض تو انہیں وہ بتانی سکتی ہیں اور یہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے میرے پاس تو ایسے سیکڑوں کیسز موجود ہیں کہ اس طرح جو شادیاں کی جاتی ہیں اس کے بعد عورتیں پچھتا دیں ہیں گھر والوں کو ضرور اعتماد ملیں پوچھا تھا کہ نماز کے دوران اگر جہنم کا تذکیرہ سنا اور سن کر کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا نماز میں تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی مثلا اگر امام صاحب نے کوئی جہنم کے آیت پڑھی اور کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے اور اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر تو کسی کی بات چیز کے جواب میں ایسا کہا جائے پھر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے کچھ سلام کریں اس کا جواب دے دیں یا آیت میں کوئی کوئی کوئیسنس تھا ہو اور ہم اس کے جواب میں کوئی بات کہہ دیں تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہوتا ہے لیکن جہنم کا تذکیرہ سن کر لا حول پڑھ لینا یا جہنم کا تذکیرہ سن کر استغفار پڑھنا جنت کا تذکیرہ سن کر سبحان اللہ کہہ دینا اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا خوشی میں یا غم میں یعنی آخرت کی کسی خوشخبری کو سن کر سبحان اللہ کہا یا کوئی عذاب کی بات سن کر ڈر کر خوفزتہ ہو کر کوئی لفظ کہہ زبان سے نکلتے ہیں تو اس سے نماز کا فساد کا حکم نہیں ہوتا لیکن احتیاط کرنے چاہیے جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے امور میں مشہول نہ ہو کہ ہو سکتا ہے نماز فاسد ہو جائے